Good morning and let's celebrate سب کچھ بتانے جا رہا ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں میری عمر تب شہید ساتھ اٹھ سال کی تھی میں نے دلی میں ہر روز ان تیرہ دنوں تک پلیک آؤٹ دیکھا ہے اور پلیک آؤٹ ہونے پر پورے بھارت میں اندیرہ ہونے پر اکاش ساپ ہو جاتا اور تب میں نے اکاش میں اکاش کنگا یعنی ملکی وے کو بنتے دیکھا ہے کیا خوبصورت نظارہ ہوا کرتا تھا کیا آپ کو پتا ہے کہ 1971 کا وہ یود تیسرا وشل یود ہو سکتا تھا اس یود میں امریکہ چین یوکے جارڈن اور عراق جیسے کتنے بڑے دیش بھارت کے خلاف ہو چکے تھے اور سب ہی نے اپنی اپنی سناو کو بھارت کی طرف روانہ بھی کر دیا تھا اس وقت جب بھارت اکیلے ہی سب کا سامنا کرنے کے لیے ڈٹ کر کھڑا تھا تب بھارت کی مدد کے لیے آیا اس کا اپنا دوست رشیہ چھلیے 1971 کی وہ کہانی میں آپ کو شور سے سناتا ہوں 1947 میں دیش تو ازاد ہو رہا تھا لیکن دو ٹکڑوں میں ہندوستان اور پاکستان ویبھاجن کے سمیں 7 جولائی 1947 کو بنگلہ دیش میں جنمس سنگرہ کر آیا گیا اور نتیجہ یہ تھا کہ وہاں کے لوڑ پاکستان کے ساتھ میں شامل ہونا چاہتے تھے اور اسی طرح سے نربان ہوا ایسٹن پاکستان کا جو کی ویسٹ پاکستان سے 1300 کلومیٹر کی دوری پر تھا بنگلہ دیش کو 1970 کی لڑائی سے پہلے ایسٹ پاکستان کہا جاتا تھا لیکن میں اپنی صورت کے لیے آپ کی صورت کے لیے اس ویڈیو میں بنگلہ دیش ہی کہوں گا بنگلہ دیش میں جوٹ کی پیتوار کافی زیادہ تھی وہاں سے جوٹ کو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا اور دھیرو پیسہ کمائی جاتا اور ان پیسوں کو بنگلہ دیش کی وکاس کے جگہ پر پاکستان کی وکاس میں لگایا جانے لگا 1958 میں ایوب خان نے بنگلہ دیش میں مارشل لاؤ لگا دیا اس سے پاکستان کے دونوں حصوں میں ایک بہت بڑی کھائی پیدا ہو گئی اور ہی سے نیت رکھی گئی پنگلہ دیش کی اور پچھ کچھ کسر پوری کر دی پاکستان کی 1970 میں ہوئے الیکشن میں ہوا یوں کہ شیخ مجبر ریمان کی عوامی لیگ نے اس پاکستان کی 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹوں پر ایک بہت زبرتز بھاری چیت درج کی زلفکار علی بھٹو کی پاکستان پیبلز پارڈی نے ویس پاکستان کی 138 سیٹوں میں صرف 81 سیٹوں پر چیت درج کی مجبر ریمان کا پتہ منتی بننا بلکل تیہ تھا لیکن انہیں بننے نہیں دیا گیا پاکستان آرمی کے سپورٹ کے کارن پھٹو نے ریمان کو پردھان منتی بننے سے روک دیا اور یہی کارن تھا جس نے ایس پاکستانیوں کا گصہ اور بڑھا دیا مجبر ریمان کو پردھان منتی بننے سے روکنے کے لیے ایک مارچ کو پاکستان کی پارلیمنٹ کو انشتکال کے لیے بھنگ کر دیا گیا کام کرنے سے روک دیا گیا اب گھٹنا کرم بہت تیئی سے بدلنے لگا مجبر ریمان نے مارچ تین کو ہرٹال شروع کر دی اس ہرٹال کے چلتے قریب 172 لوگ کی موت ہوئی اور 350 سے زیادہ لوگ خائل ہوئے سات مارچ کو مجبر ریمان نے بنگلہ دیش کی ازادی کے لیے اندولن چھیڑ دیا اس کے بعد انیس مارچ اور قریب چوبیس مارچ کے بیچ میں پاکستانی آرمی نے کھس کر کے قریب دیارہ سو اور لوگ کو گولی سے مار دیا اس پاکستان میں یہ قتلیام کھلے عام چل رہا تھا پچیس مارچ کو مجبر ریمان نے بنگلہ دیش کو ایک ازاد دیش خوشت کرنے کی کوش کر دی لیکن اس کے کچھ ہی منٹوں کے بعد ان کو کرپتار کر لیا گیا اس کے بعد دو اپریل کو جنچیرہ کان میں قریب ایک ہزار لوگ اور مارے گئے اس کے بعد 28 اپریل کو بنگلہ دیش کی نیتا تجدین احمد نے بھارت سے سینے مدد کی کوہار لگائی بھارت نے بنا دیر کیے بنگلہ دیش کی سینہ مکتی بھائنی کو سینے مدد بھیجنا شروع کر دیا لیکن بنگلہ دیشوں کی موت کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا بیس میک کو پاکستان کی آرمی نے دس ہزار اور بنگلہ دیشوں کو موت کے گھار اٹار دیا اس کے بعد ایک اگس کو بنگلہ دیش کے لیے نیو یارک میں ایک کانسٹ بھی ہوا ویکی پیڈیا کے انسار پاکستانی ملٹری اور اس کے ساتھی راجہ کرز نے قریب دو سے چار لاکھ بنگلہ دیشی لڑکیوں کا بلدکار کیا ویس پاکستان نے بل کا پریوک کر ایس پاکستان یعنی بنگلہ دیش کا مو بند کرنا چاہا ویس پاکستان کے در سے بنگلہ دیش کے لوگ اویت طریقے سے بھارت کے اندر پرویش کرے لگے بہت ہی کم سمیے میں قریب ایک کروڑ سے زیادہ بنگلہ دیشی بھارت میں کھس آئے ویس پاکستان کے ایس پاکستان پر سو تیلہ و بھار کا کھامیاجہ اس میں بھارت بکھت رہا تھا حالت کی کمیتہ کو سمجھتے ہوئے بھارت کی تتقالین پردھان منتری اندرہ گانی نے امریکی راشپتی ریچرٹ نکسن سے اس بارے میں بات کی انہوں نے نکسن کو بتایا کہ بنگلہ دیش میں حالت بکاب ہو رہے ہیں اور وہاں سے لوگ لاکھوں کے دادات میں بھاگ کر کے بھارت میں آ رہے ہیں انہوں نے امریکی راشپتی سے اس معاملے میں دقل دینے کو کہا لیکن نکسن نے انہیں کسی بھی طرح کی مدد دینے سے انکار کر دیا پاکستان کو امریکہ اور چینے سے مدد کی امید تھی اور انہیں کی شہ سے تین دسمبر کی رات کو پاکستان نے بھارت پر حملہ کر دیا پاکستان نے پہلے ہوای حملہ کرتے ہوئے کئی لاکھوں میں بمباری کی جس میں آگرہ بھی شامل تھا مطلب پاکستان بارڈر سے قریب چار سو اسی کلومیٹر اندر تک پاکستان خس آیا تھا اس کے بعد تاج مہل کو جھوٹ اور پتوں سے ڈھک دیا گیا کیونکہ اس کا ماربل ایسا ہے جو مینہ لائٹ کے کیبل چاند کی روشنی میں چمکتا ہے بھارت نے اسے پہلے سے ہی سوچا ہوا تھا اور اسی کان سے بھارت نے اس کی تیارے کر رکھی تھی اور یہی سے بھارت اور پاکستان کے بیچ یوت کا آگاز ہو گیا پاکستان یہ بات اچھی طرح سے چاندتا تھا کہ اس کی نیوی انڈین نیوی کے سامنے ٹک نہیں پائے گی اور اسی لئے اس نے بھارت کو صرف ہوا اور زمین پر الجھائے رکھنے کی کوشش کری بھارتی نو سینہ نے پاکستان کے منصوب پر پانی فیر دیا اور کراچی پورٹ پر سرپرائس اٹیک کر دیا جہاں ایک طرف بھارت اور پاکستان کے بیچ یوت شروع ہو چکا تھا وہیں امریکی راشپتی اس چنتہ میں تھے کہ اگر بھارت پاکستان پر قبضہ کر لیتا ہے تو امریکہ کے وچھت سفر کو ایشیا میں خطرہ ہے اور بھارت کی جیت سے ایشیا میں سوویت سنگ کا بول ملا ہوگا نکسن نے جورڈن اور ایراک جیسے دیشوں کو کہا کہ وہ پاکستان کی ملٹری سپرائی بڑھا دیں اب بھارت کے خلاف پاکستان کی مدد کریں اس کے علاوہ انہوں نے چین کو بھی کہا کہ وہ بھارتی سیمر پر اپنی آرمی کو بڑھا دیں اب پاکستان کی مدد کریں اور ہوا بھی یہی اس کے بعد بھارت پر دباہ بڑھانے کے لیے امریکہ نے یونائٹ نیشنز میں پرساب رکھا کہ بھارت اور پاکستان دونوں ہی اپنے اپنی سرائی پیچھے ہٹھا لے لیکن اس پرستاو کو سوید سنگ یعنی روس نے ویٹو پاور سے پارت ہونے سے روک لیا جب پاکستان کی ہار لگ وقت تیہ ہو چکی تھی تب اس بات سے تلملائے امریکہ نے اپنے لڑاکو جہاز یو ایس ایس انٹرپرائز بنگال کی کھاڑی کے لیے روانہ کر دیے امریکہ نے سوچا کہ وہ اپنے لڑاکو ویمانوں کے دم پر بھارت کو سرنر کرنے پر مجبور کر دے گا اسی کے ساتھ شریلنکہ کو لگا کہ اگر بھارت کی یہ یوت جیت جاتا ہے تو بھوش میں اس کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس نے بھی پاکستان کا ساتھ دینے کا من دنا لیا یوت کے دوران پاکستان لڑاکو ایمان بھارت کے اوپر سے ایس پاکستان نہیں جا سکتے تھے اور ان کا لمبا راستہ لینا ہوتا تھا اس میں شریلنکہ نے مدد کرتے ہوئے پاکستانی ویمانوں کو اپنے یہاں ریفیولنگ کی سوویدہ مہیا کروائی آپ کو میں بتا دوں کہ اس بیچ امریکی جہاز تیزی سے بھارت کی طرف پڑ رہے تھے دس دسمبر کو بھارتی خفیہ جنسیوں نے نکسن کا ایک کوڑیٹ میسیج پکڑا بھارت کو اندازہ ہو گیا کہ امریکہ کسی بھی وقت بھارت پر حملہ کر سکتا ہے اس میسیج میں نکسن نے کہا تھا کہ ان کا پہتر ہزار ٹن نیوکلئر پاور ائرٹاف اپنی ڈیسنیشن پر پہنچ چکا ہے اس کی خبر ملتے ہی بھارت نے ہار ماننے اور پیچھے ہٹنے کی بجائے میدان میں اتر کر کے ٹکٹر سامنا کرنے کا فیصلہ بنا لیا بھارت نے امریکہ کے سامنے اپنے لڑاکو جہاز وکراند کو اتار دیا اسی بیچ ایک اور خفیہ خبر سے پتا چلا کہ اس یوت میں بریٹین بیش بھارت کے خلاف ہو چکا ہے خبر آئی کہ بریڈش ائرکراف کیریئر ایگل تیئی سے بھارت کی تب بڑھ رہا ہے اندرا کاندی نے گھبرانے کی جگہ پر سکت رویہ اپناتے ہوئے ڈٹ کر سامنا کرنے کی ٹھان لی روس نے پرمانم ہوتیاروں سے بھرے ہوئے کئی جہاز اور سم میرینز بھارت کی مدد کے لیے روانہ کر دیے روس نے اپنے سوویت کروزرز ڈسٹرائرز اور نیوکلئر سم میرینز اندین اوشن کی طرف تیزی سے روانہ کی اتنے لڑاکو امانوں کو دیکھ کر کے بریڈن گھبرا گیا اور آدھے راستے سے اس کی سینہ واپس لوٹ گئی لیکن امریکہ اندین اوشن میں پروش کر چکا تھا اور کسی بھی وقت اس کا حملہ بھارت پر ہو سکتا تھا روس نے امریکہ کو رکنے کے لیے اپنی میسائلز امریکن انٹرپرائز کی طرف کر دی اس وقت روس کی میسائلز کی رینج کیول تین سو کلمٹر ہی ہوا کرتی تھی اور اسی رسک کو لیتے ہوئے روس اپنے بیٹل شپس دشمن کے بہت قریب لے گیا جس سے دشمن امریکہ اس کی ریش میں آ جائے امریکہ اپنے پاس ریشن شپس کو دیکھ کر کے سمجھ گیا کہ رشیہ مرنے مارنے پوتارو ہے اور یہ کوئی گیدر بھب کی نہیں ہے ابھی تک امریکہ روس کی سم میرینز کے بارے میں جانتا نہیں تھا اور تب ہی روس کی کمانڈر نے سم میرینز کو پانی کے اوپر آنے کا آدیش دیا جس سے امریکہ انہیں دیکھ سکے اور اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر وہ بھارت پر حملہ کرتا ہے تو مطلب سیدھے سیدھے روس کے خلاف وہ جنگ کا آگاس کرتا ہے اس سے پہلے امریکہ روس کے لڑا کو جاز دیکھ کر ہی سمجھ چکا تھا کہ روس سے لڑائی کی تو دوسرے وشید جیسی نووت نہ کھڑی ہو جائے جس میں ان کا بہت نقصان گواہ تھا اس کے بعد روس نے امریکہ کو چتاونی دی کہ اگر امریکہ نے بھارت پر ایک بھی حملہ بھولا تو انجام بہت برا ہوگا اور تب ہی روس کی نکلئر پاور سے بھرپور سم میرینز بھی پانی کے باہر آ گئی اور جیسے ہی امریکہ نے ان سم میرینز کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ گھبرا گیا وہ سمجھ چکا تھا کہ اس وقت بھارت پر حملہ کرنا مطلب تیسرا وشید ارم کرنے جیسا ہوگا نتیجہ امریکہ نے گھبرا کر اپنی شپس واپس مول لی روس نے چین کو بھی سیدھے طور پر دھمکے لیے ڈالی کہ اگر چین نے بھارت پر ایک بھی حملہ کیا تو روس بھی چین پر حملہ بول دے گا امریکہ کے طرح چین نے بھی گھبرا کر کے اپنی سینائی پیچھے کھیچ لی سمودر میں موجود بھاری ماترہ میں لڑاکو امانوں نے جارڈن اور ایراک کو بھی واپس جانے پر مجبور کر دیا اس طرح سے روس نے بھارت کی مدد تب کی جب بھارت کو لگ بک آدھی دنیا نے کھیر لیا تھا ایک طرف سبھی سینائی واپس لوٹ چکی تھی تو وہیں روس بھارت کی پرہداری کے لیے کئی ہفتوں تک انہیں اوشن میں کھڑا رہا یود کے بعد بھی روس نے بھارت کی سیدھے روپ سے کوئی مدد نہیں کری اور نہ ہی پاکستان کو دوسروں کی مدد لینے دی جو یود پاکستان امریکہ چائنہ یوکے چورن اور عراق جیسے دیشوں کے دم پر جیتنا چاہتا تھا اس یود میں پھر سے یہ دونوں کے دونوں دیش آمنے سامنے کھڑے تھے اس کے بعد بھارتی سینہ نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور لاہور کے راستے پاکستان میں داخل ہو گیا پاکستان سینہ کا دیفنس سسٹم بھارتی سینہ کے سامنے کمزورپ ہوتا جارا تھا اور پاکستان کو بھرت سے ہر طرف سے ہار مل رہی تھی اور دوست دیشوں نے تو ساتھ چھوڑی دیا تھا اسے دیکھتے ہوئے آخر کار چودہ جسمبر کو پاکستانی سینہ نے امریکہ سے کہا کہ وہ آٹم سمرپن کرنا چاہتا ہے جس کے بعد یہ بات واشنٹن پہنچی اور وہاں سے یہ خبر بھارت کو دی گئی آخر کار پاکستان نے بھارت کے آگے سرنر کر دیا بھارت اور پاکستان کے پیچ آپسی سہمتی سے اس پاکستان کو الگ دیش خوشت کر دیا اور اسے بنگرہ دیش کا نام دیا گیا یہ بھارت کے لئے ایک احتیاطی درما تھا کیونکہ اس نے صرف پاکستان پر جیت حاصل نہیں کی تھی بلکہ امریکہ چین برٹین جارڈن اراک جیسے دیشوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا اس یوٹ سے پاکستان چائنا ایشیا میں بھارت کی پکڑ اور طاقت کو سمجھ چکے تھے اور تب سے لے کر آج تک نہ چائنا نے اور نہ ہی پاکستان نے بھارت کے اوپر سیدھے روپ سے کوئی حملہ کیا ہے کہتے ہیں offense is the best defense تم ڈڑھو گے دنیا بڑھے گی تم بڑھو گے دنیا ڈڑھے گی بھارت ایک شانتی پرے دیش ہے گاندی کا دیش ہے اینسا میں وشاف رکھتا ہے لیکن اگر پانی سر سے کھزر جائے تو بھارت کا اینسا کا چوگہ اتارنا بھارت چانتا ہے گاندی نے بھی تو کہا تھا کہ میری اینسا کو میری قیارتہ مجھ سمجھ لینا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور پتائیے اور ہاں مجھے یہ بھی بتائیے کہ اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپٹ پر چاہتے ہیں اور ہم لوگ ملتے ہیں میری نیچ ویڈیو میں با بائے شبہ کیر بی سنگ یا اور ویڈزن گوڈ نائٹ